اللہ کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے اللہ رب العالمین میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبغت اللہ ومن احسنو من اللہ سبغا کی اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے اور اس سے بہتر کوئی اور رنگ ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ حضرات توجہ سے سنیں کی اللہ کا رنگ سب سے بہتر رنگ ہے اور اس سے بہتر رنگ کوئی ہو ہی نہیں سکتا حدیث شریف میں آتا ہے کی اللہ رب العالمین کا قرب یعنی اللہ کا جو بندہ محبوب بننا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے تو اس سے کیا کرنا چاہیے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرائض ہیں چاہے وہ نماز کے تعلق سے ہو چاہے زکاة کے معاملے میں ہو چاہے حج کے معاملے میں ہو تو جو فرائض ہیں جب اس کی ادائیگی بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے یہ پہلے نمبر کی بات ہے دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے کہ نوافل نوافل بھی بندہ اگر کسر سے کرتا ہے بہت زیادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے اب نوافل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دو رکعات جو نماز پڑھتے ہیں نفل صرف نوافل اسی نماز کو نہیں کہا جاتا بلکہ جو بھی سواب کا کام آپ کریں جو بھی اچھا کام آپ کریں ہر سواب کا کام اور ہر اچھا کام یہ نوافل میں شمار ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے نوافل بھی اگر بندہ کسر سے کرے تو اس کے ذریعے بھی وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اب آپ اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ کے محبوب بننے کے لیے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام کی پوری پوری بجا آوری کرتے ہیں آپ لوگ کی توجہ ادھر نہیں ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی پوری پوری فرما برداری کرتے ہیں آج ہم جن کا عرص منا رہے ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جو موصوم ہے آپ انہی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ان کی زندگی میں آپ کو مل جائے گا حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مقام بڑا ہی بلند و بالا ہے آپ کی شان بہت ہی عرف و عالی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ولیوں سے تو پیار کرتا ہی کرتا ہے جو اس کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے سبحان اللہ جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے تو اللہ ان سے بھی پیار کرنے لگتا ہے تو ہم ظاہر سے بات ہے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ہم ان تمام سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم بھی اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں اللہ ہم سے پیار کرنے لگا ہے تو اب اس کا سیلہ کیا ملا کہ ہم اللہ کے ولی سے پیار کریں تو اللہ بدلے میں ہم سے پیار کرنے لگتا ہے ہم اور آپ سمجھنا پڑے گا ہم اور آپ کو کی ولایت ہوتی کیا چیز ہے تاکہ سارا نقشہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے اللہ کے ولی کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں میں سارے جہان کا پالنے والا ہوں میں کوئی بھی کام کرتا ہوں کہ مجھے کسی پوچھنے سے یا کسی کے مشورے سے مجھے کوئی حاجت نہیں یعنی میں رب ہوں میں جو چاہوں کروں میرے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا بچہ پیدا ہوا مر گیا اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم بولے ہو کے مریں گے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دنیا میں جتنا بھی کام اللہ رب العالمین کرتا ہے وہ بینیاز ہے وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے اس کے حکم میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا اور اللہ کو اس سے کوئی فکر یعنی کوئی فرق بھی نہیں پڑتا مثال کے طور پر بہت لوگ ایسے ہیں جو بہت غریب ہیں فاقہ کشی کرتے ہیں محتاجی ہے تنگ دستی ہے یہ ان کا اپنا مقدر ہے لیکن اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی دنیا میں کروڑ پتی عرب پتی بھی لوگ ہیں نجانے کتنی کتنی دولت مند لوگ ہیں لیکن اللہ کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ رب العالمین کو کسی بھی معاملے میں کوئی تردد نہیں ہوتا ہے کوئی پشو پیش کا معاملہ نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی اللہ پاک پانی برسانا چاہے تو پھر سوچے بھی پانی برساؤں کی نہ برساؤں کبھی ایسا اس کی شان کے لائق نہیں ہے کبھی بھی اللہ کو کسی کام میں تردد ہوئی نہیں سکتا ہے ہم اور آپ تردد کرتے ہیں کہ یار بازار جائیں کی نہ جائیں استعمال میں جائیں کی نہ جائیں وہاں جائیں کی نہ جائیں تو یہ تردد ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے پہلے فرما دیا کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے میں جو چاہوں کروں میں بادشاہ ہوں بے نیاز ہوں لیکن ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے آپ حضرت زندہ ہیں کی نہیں ہیں یہ بہت بڑی بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس سے آپ ولیوں کے مقام کو جان جائیں گے اور جن کے نام پر آج یہ محفل آپ سے جائے ہوئے ہیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھے کوئی کام کرنے میں تردد نہیں ہے میں بے نیاز ہوں میں بادشاہ ہوں لیکن ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ کروں کی نہ کرو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو کونسا ایسا کام ہے کہ جب وہ کرنے لگتا ہے تو اس کو تردد ہوتا ہے کہ کروں کی نہ کرو تو حدیث شریف کے الفاظ ہے بیان ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کبھی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہاں جب وہ کسی ولی کے موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہے تو اللہ پاک کو تردد ہوتا ہے اب اس کی شان کے مطابق اس کو ہوتا ہے ہم اور آپ اپنے عقل سے وہاں تک نہیں پہنسکتے ہیں ہماری موت ہوتی ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی موت ہوتی ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا نجانے ڈیلی کتنے مرتے ہیں کتنے پیدا ہوتے ہیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک کام جب اللہ کرنے لگتا ہے یعنی اپنے ولی کی موت کا فیصلہ جب اللہ پاک لکھنے لگتا ہے تو اللہ پاک کو تردد ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں کی نہ کروں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ پاک کو اس کی شان کے مطابق یہاں پہ تردد ہوتا ہے کہ جو میرا فلا بندہ ولی ہے میں اس کی موت کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں کروں کی نہ کروں اس کی موت لکھوں کی نہ لکھوں اب سوال پیدا ہوتا ہے پروردگار تو نے ہم گنے گاروں کو بھی پیدا کیا ہے اور اپنے ولیوں کو بھی پیدا کیا ہے ہماری موت تو تو آسانی سے لکھ دیتا ہے اور جب ولی کی موت کی باری آتی ہے تو تو کہتا ہے کہ مجھے تردد ہوتا ہے مجھے تردد ہونے لگتا ہے کہ فیصلہ کروں کی نہ کروں آخر معاملہ کیا ہے بندے وہ بھی تمہارے ہیں بندی ہم بھی تمہارے ہیں تو اللہ پاگر شاد فرماتا ہے تردد اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ عام بندے ہیں وہ ہمارے خاص بندے ہیں ہم گنے گار اللہ کے عام بندے ہیں اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں میں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے اپنا محبوب بنا لیا ہے اپنا جانے جانا بنا لیا ہے اس لیے اب جب موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے کس کی موت کا فیصلہ کروں کی نہ کریں تو اب معاملہ اٹک گیا فیصلہ کب ہوگا فیصلہ کیسے ہوگا فیصلہ کون کرے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر میں نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو سکتا ہے کہ میرے ولی کو ناپسند ہو تو جب میرے ولی کو ناپسند ہو جائے تو یہ بات مجھے بھی پسند نہیں ہے کیونکہ میرا محبوب ہے اور محبوب کے دل کو توڑا نہیں جاتا محبوب کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی ہے تو اب بات بنے گی کیسے معاملہ آگے بڑھے گا کیسے تو اللہ رب العالمین نے اس کا ایک بہت انوخہ اور خوبصورت طریقہ نکالا ہے قرآن پاک کے بیان سے ثابت ہوتا ہے آپ قرآن پاک اٹھائیں چوبیسوہ پارہ اٹھائیں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کریں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْ شِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْتُوا عَدُونَ آج بھی کلام پاک موجود ہے آیتِ کریمہ موجود ہے سورہ مبارکہ موجود ہے ہم اور آپ تلاوت کریں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو کیا شال عطا فرمائی ہے موت کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ولی کو ناپسند ہو جائے ولی ناراض ہو جائے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ قرآن ہے قرآن جس پہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اس پر قائم رہے اس بات پر اٹل رہے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے ہم بھی مسلمان ہیں ہمارے اندر استقامت نہیں ہے ہم تو ایک چائے پہ اپنا ایمان بیشنے والے ہیں ہم تو کاروں بار بڑھانے کے لیے سٹے بازی کرنے والے ہیں ہم تو حرام حلال میں تمیز نہیں کر پوتے ہیں وہ اللہ کے ولیوں ہیں سُمَّ اسْتَقَامُوا جو اپنے ایمان پر اور اپنے اللہ کو اللہ مان کر اس پر اٹل ہو جاتے ہیں اس پر ڈٹ جاتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان خواجہ غریب نواز نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت میری بات کو آپ حضرات سمجھیں ولی کی شان آپ کے دل میں اتنی بیٹھ جائے گی یہ قیامت تک کوئی نہیں نکال پائے گا قرآن آپ پڑھیں ولی کی شان کیا ہے سمستقامو پھر وہ اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے جان چلی جائے پیڑ پہ پتھر باد لیں گے بچے کو راہ خدا میں قربان کر دیں گے اپنا گھر کا گھر لٹا دیں گے مگر دینِ مصطفیٰ پہ آج نہیں آنے دیں گے ایمان سے سودا نہیں کریں گے شریعتِ مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کریں گے غداری نہیں کریں گے اگر زندگی جائیں گے تو اسلامی جائیں گے اگر موت بھی آنی ہے تو اسلامی حالت میں آنی ہے یہ اللہ کے ولیوں کا مرتبہ ہے تو جب اتنا معاملت تے ہو گیا تو اب آگے کیا ہوتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اتنا پکا ہو جاتا ہے میرے رنگ میں رنگ جاتا ہے تتنزلو علیہم الملائکہ میں اس کی بارگاہ میں فرشتوں کی جماعت کو بھیستا سبحان اللہ آج ہمارے بھولے بھولے نوجوان دوسروں کے بھیکاوے میں آ جاتے ہیں کہ مزار پہ کیوں جاتے ہو ولیوں کے آستانے پہ کیا رکھا ہے وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں آٹھ سو نو سال ہو گیا ہے ہڈی کہاں کی کہاں پہنچ گئی کیوں جاتے ہو ان کی بارگاہ میں کیا ملے گا ان کی بارگاہ میں آج میں بتاتا ہوں کی کیا ملے گا ان کی بارگاہ سے قرآن کے حوالے سے بتاؤں گا کیا ملے گا ان کی بارگاہ سے ارے بھائی صاحب آج ہم میلہ لگاتے ہیں ان کی ظاہری افات کے بعد لیکن وہ اللہ ہے وہ رب العالمین ہے وہ اشاد فرماتا ہے تتنزلو علیہم الملائکہ ارے تم مرنے کے بعد جاتے ہو میں تو ان کی زندگی میں فرشتوں کا تبیبہ کرامت ہے سبحان اللہ 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 رسول اللہ خوابت ہندو سبحان اللہ 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 رسول اللہ میرے سنی مسلمانوں اللہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت کو اپنے ولی کی بارگاہ میں بھیستا ہے پوری ٹیم آتی ہے میلہ لگا کی نہیں لگا تو جب اللہ میلہ لگوا رہا ہے نوری مخلوق سے فرشتوں سے لگوا رہا ہے تو آج ہم اگر نہیں جاتے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے ہماری محرومی ہے بدقسمتی ہے تو اب جب فرشتے ولی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کرتے کیا ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخاف ولا تحضن درنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے وَأَبْ شِرُو بِلْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَدُون دنیا میں رہ کر کے اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے اس جنت کی بشارت لے لو جس سے تمہیں وعدہ کیا گیا سبحان اللہ جنت مرنے کے بعد ہے دوستوں خوشکبری زندگی میں دی جا رہی ہے گنہگار کی زبان سے نہیں فرشتوں کی زبان سے اللہ کہلوارہ ہے کہ اس جنت کی خوشکبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو اب جب سنتے ہیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں فرشتے جب جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بڑی آلی شان محل ہے اس کی خوبصورتی کا اندازہ یہ ہے سب چیزوں بتاتے ہیں کہ وہاں عیشی عیش ہے آرام ہی آرام ہے اللہ کا ہم جلوہ دیکھیں گے سب کچھ جب بتا دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم سہارا انڈیا لکھنوں نہیں گئے ہیں تو جب کوئی جانے والا آکے بتاتا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے چار پانچ منزلہ امارت ہے شیشے کی طرح چمکتی ہے دھول کا نام و نشان نہیں ہے چلے جاؤ تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو آپ بتاؤ ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ یار میں بھی دیکھ لوں سہارا مارکٹ کیسے تو یہ تو دنیا کی مارکٹ ہے جس نے ہماری آنکھوں کو چکا چوت بڑا دیا جنت کی تو ہم مثال بھی نہیں دے سکتے وہ لا جواب ہیں بے نظیر و بے مثال ہیں دوسری جنت ہے ہی نہیں کہ اس سے مثال دی جائے تو جب فرشتے بتاتے ہیں ساری خوبیاں تو اب اللہ کے ولی کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے اے فرشتو بس کرو یہ بتاؤ یہ ملے گی کیسے یہاں کب جانا ہوگا فرشتے کہیں گے اے بندے خدا اس کے لیے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا جب موت کا مزہ چکھ لیں گے تو آپ یہ سارے معاملات دیکھ لیں گے آپ کو نصیب ہو جائے گا تو اب اللہ کا ولی کہتا ہے کہ بھائی دیر کیوں کر رہے ہو اب اتنا تلپا دیا تم نے اب دیر کس بات کی ہے میری روح کو نکالا جائے اس کو قبض کیا جائے جب اللہ کا ولی یہ بات کہہ دیتا ہے کہ میری روح نکالی جائے میں مرنے کے لئے تیار ہوں تو اب اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے سنے رہا ہے کہ یہی ولی تھا کہ اگر میں اس کی موت کا فیصلہ کرتا تو مجھے تردد ہو رہا تھا اب جب یہ عاشق الہی یہ اللہ کا ولی خود مرنے کے لئے تیار ہے تو اللہ اس وقت کلم چلاتا ہے مہترم ساتھیوں یہ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ بغیر ان کی مرضی کے اللہ ان کی موت کا فیصلہ نہیں فرماتا جب ولی راضی ہو گیا کہ ہاں مجھے مرنا ہے تب اللہ نے دیکھ لیا اللہ نے قلم چلا دیا موت کا فیصلہ کر دیا تو بغیر ولی کی مرضی کے جب تک وہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اللہ انہیں زندہ رکھتا ہے جب وہ تمنا کر لیتے ہیں تو اللہ موت کا پیغام ان کے نام بھیج دیتا ہے یہ ولی کی شان ہے ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ان کے دامن سے ان سے آستانے سے وابستہ ہے کہ جن کی موت کا فیصلہ بھی اللہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے جب دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ راضی ہو گیا ہے تو اب موت کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے تو یہ اللہ کے عام ولی کا معاملہ ہے اب بات سمجھئے کہ یہ عام ولی کی بات ہے کہ کوئی بھی ولی ہو تو اللہ جب تک یہ معاملہ اس کے ساتھ کر نہیں لیتا موت کا فیصلہ نہیں کر لیتا تو جب یہ عام ولی کی بات ہے تو جو سلطان الہند ہو ہندوستان کا راجہ ہو ہند الولی ہو عطائے مرتبہ کیا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی یہ تو عام ولی کی بات ہے کہ اللہ اس کی مرضی کے بغیر موت کا فیصلہ نہیں کرتا تو ہمارے خواجہ کی شان کیا ہے جن کو اللہ نے عطائے رسول بنایا ہے ہند الولی بنایا ہے ہندوستان کا بادشاہ بنایا ان کی شان کا ہم اور آپ حاجہ عثمان حارون رحمت اللہ تعالی آپ کے پیر و مرشد ہیں تو آپ نے کہا مہین الدین آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرو تو آپ نے سلام پیش کیا سلام علیکم یا سید المرسلین یعنی آقا علی صلی اللہ و السلام کو سلام کیا سلام کر لیا اب روز رسول سے جو جواب آیا اس کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے ہم کسی سے سلام کرتے ہیں دو تنہی جواب آتا والیکم السلام بات بن گئی لیکن خواجہ غریب نماز کی شان دیوان ملاحظہ کرو اپنے مقدر پہ ناس کرو چشتیوں حضور خواجہ غریب نماز نے جب کہا السلام علیکم سے آواز آتی ہے وَعَلَيْكُم السَّلَام يَا قُطْبَ الْمَشَائِخ سبحان اللہ سبحان اللہ وَعَلَيْكُم السَّلَام يَا قُطْبَ الْمَشَائِخ پہلے مشایخ کا معنی سمجھے پھر قُطب کا معنی سمجھے تب ایمان تازہ ہو يَا قُطْبَ الْمَشَائِخ مشایخ کہتے اس انسان کو ہے جو سارے پیروں کا سردار ہو جیسے علماء میں جو بہت بڑے عالم ہوتے ہیں تو ان کو بہت بڑا لقب دیا جاتا ہے پیر میں جو بہت بڑے پیر ہوتے ان کو شیخ کہا جاتا ہے تو جو سارے شیخوں کے سردار ہیں ان کو مشایخ کہا جاتا ہے اور جو ان کا بھی سردار ہو ان کو قطب المشایخ کہا جاتا ہے تو یہ رسول کی بارگاہ سے آپ کو سند عطا کی گئی ہے وَعَلَيْكُم السَّلَام يَا قُطب المشایخ یہ خواجہ کی شان ہے یہ ہمارے خواجہ غریب نماز کی شان ہے تو جب عام ولی کا یہ حال ہے تو خواجہ غریب نماز کی حال کا اندازہ کیسے لگائے جائے اب دوسری بات ان کے آستانے سے ہمیں ملتا کیا ہے کسی بھی اللہ کے ولی کے آستانے پہ ہم کیوں جاتے ہیں اور آج پکی بات بتا دوں علمائے کرام کے حوالے سے